بروڈ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو جو ٹیکس تھا پہلے ہی کارپریٹس دیکھا ہوگا کہ جو پراپرٹی ٹیکس کا انہوں نے جو اعلان کیا ہے جو آرڈر کیا ہے ہم اس کے بروڈ میں آ جہاں سب کارپریٹس جو کانگرس کی طرف سے ہیں وہ اس کے بروڈ میں آپ کے سامنے جہاں پہ بات کرے گے جو پراپرٹی ٹیکس کی بات ہے ہم اس کا بروڈ کریں گے چاہے وہ ہمارے ہاؤس کی اندر ہوگا چاہے وہ بار ہوگا جب بھی یہ بل ہمارے ہاؤس کی اندر آئے گا ہم اس کو یور سور سے اپوز کریں گے اور اس کو ہم لاغو نہیں ہونے دیں اگر پھر بھی جہ انہوں نے لاغو کیا کہ اس کی ذمہ دار بھارتی زندہ پارٹی ہوگی جو ٹیکس پہ ٹیکس مہنگائی پہ مہنگائی لگایا جا رہی ہے اس ٹیکس ٹیکس پہلے ہی ہمارے جمہو مرسپل کارپریسر کے اندر کئی قسم کے لگائے ہوئے ہیں آج جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں ان کی رسید کاٹی جا رہی ہے سینٹیسن چارجز لگائے جا رہے ہیں ان کے کلیکسن جو ڈیلی کلیکسن ہو رہی ہے اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کے کتنے ٹیکس لگانے ہیں اس گورمنٹ نے اس کے ساتھ ساتھ آج پٹرول دیکھو تو سور پیہ کے لوگ میں سور پیہ لیٹر ہو گیا ہے اور ڈیزل نبیر پہ پہنچ گیا ہے اسی طرح گیس رنڈر ساڑھے آٹھ سور پیہ میں اور جتنی بھی آئٹمز گھر کی ہیں جو ہماری کچن میں جھوٹی ہیں جہاں باقی چیزیں اتنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کہ جھے لوگوں کی کمر دوڑ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہی آج کہیں گے کہ اس طرح کی مہنگائی جو ہے وہ یہ سرکار کو ابھی وہ نظر نہیں آ رہی انہوں نے جے ایک نعرہ دیا تھا کہ اچھے دن آئے گے اور مہنگائی پہ کابو پائیں گے جبکہ پٹرول پچنجر بھی لیٹر تھا تب سمریتی رانی نے ایک بہت بڑا ویڈیو اس کا جو آج بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ یہ منمول سرکار جو ہے یہ کہاں بیٹھے ہوئی ہے کیا کر رہی ہے میں ان کو اپنی چوڑیاں بیج دیوں ہم چوڑیاں پیٹھے بیٹھ دیں جو لوگ میں کہتا ہوں آج کہاں گئی کہ لوگوں کی وہ چوڑیاں وہ کیوں نہیں پرائیمریسٹو صاحب کو بیج دے کہ جو سور پیلٹر انہوں نے پٹرول کر دیا ہے اس طرح سے باقی چیزیں بھی بہت مہنگی ہو رہی ہیں چاہے وہ دالے ہیں چاہے وہ سبجیاں ہیں چاہے وہ باقی چیزوں کے ریڈ لے لے جئے ہیں تو اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم ہر کارنر پہ ہر ایک گلی میں ہر ایک پوچے میں آن دنیا بہت دکھی ہے ان طریقوں سے ان کے کام کاز کے طریقوں سے کیونکہ اس سرکار نے جیسے طریقے سے ہمارے آج لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بار ڈالا ہے میں نہیں سمتا کہ جو لوگ اس سے اٹھ پائیں گے کیونکہ پہلے ہی کوویڈ کی وجہ سے بہت بری حال تو ہوئی لوگوں کا کام کچھ نہیں رہا دکان دار ہوں جا کوئی دوسرے لوگوں وہ بہت پریشان ہے ان کو کچھ نہیں دیا گیا جو بینکوں کی ایک اس کی میں انہوں نے دیتی کہ کس نے نہیں دینی چار مہینے وہ کٹھا بیت انٹرسٹ ان کی انسٹالمنٹس لے رہے ہیں لوگوں کی لیمٹ سے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کسی کو کچھ ماہب نہیں کیا گیا تو میں کہتا ہوں جو ٹریڈر پر بھی یہ لوگ بیچار کریں اور باقی جو انہوں نے یہ ٹیسٹ لگایا ہے جس کو جلدی رول پاپس کریں ہم لوگ جو کٹھے ہو کر کے دوارہ جو پروٹیسٹ جو ہاں کرتے رہے گے ہماری پھر اپیل اس گورنمنٹ سے جہیے کہ جلدی سے جلدی اس ٹیکس کو واپس لے لی دیئے ادروائز ہم جوردار پروٹیسٹ کریں گے ہم نیسل آئی ویب پہ جائیں گے اور باقی کی جو میں بھی کار پریسر کے اندرکال ہمارے بیر صاحب ہو رہے تھے کہ جو کار پریسریں واقعی والی ہیں وہ ٹیکس سے چڑھتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک لوگ جو تھے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کی صفائی نہیں ہوتی تھی کیا ان کی گلیاں نہیں بنتی تھی ان کی سڑکیں نہیں بنتی تھی شہر میں ڈیویرمنٹ نہیں ہو رہی تھی یہی ٹیکس سے ہوگی اگر یہی بات ہے تو یہ ٹیکس جو ہے بالکل گلت ہے سر آسر اور لوگوں پر نہیں لگنا چاہیے پہلے ہی ہم بہت سے لوگ جو ہیں اس گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی سے دک چکے ہیں ان کا جہاں میں روٹی روچی چلانی مسکر ہو رہی ہے اوپر سے یہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو اس لئے ہم سب اور اسی سلسلے میں جو ہے مبانتہ جو ہے ہماری دھی جہید نہار